تیلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیرمن رحیم الدین انساری نے ہماری ہیٹک نوش سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ اردو اکیڈمی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور اسی سرگرمیوں میں عوصت لائے جائے گا اس کے علاوہ بجٹ میں بھی اضافہ کے لیے نمائنگی کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اردو اکیڈمی تیلنگانہ ایسٹیٹ کی جانب سے جو انعامات ایوارز دیے جاتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ لائف اچھپنٹ ایوارز جو سات زبروں میں دیے جاتے ہیں کہ اردو شاعری میں دو ایوارز اور تحقیق و تنقید پر ایوارز فکشن پر ایوارز اور اسی طرح صحافت پر اور فروغ اردو میں ایوارز دی جاتے ہیں اور فروغ اردو میں بھی دو ایوارز دی جاتے ہیں اس مرتبہ میرے چیئرمن بننے کے بعد ہم نے ایک نئے ایوارز کا اضافہ کیا ہے کہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں ہمارے نظام صحابے نے میر عثمان علی خان نے جو کارنامہ انجام دیا کہ عثمانی انیورسٹی کا خیام انہوں نے عمل میں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دارو ترجمہ انہوں نے خائم کیا اور پرے ہندوستان سے خوابی کرین اشخاص کو بڑھا کر جیسے تیو ہے جو فیکلٹیز ہیں میڈیکل ہیں تمام جیسے کامرس ہے آرٹس ہے تمام کتابوں کو جو انگریزی میں تھی اس کا اردو میں ترجمہ کروایا اور پہلی مرتبہ ان تمام فیکلٹیز کی تعلیم کو انہوں نے اردو میں جاری کیا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے پرانے جو لوگ تھے جیسا سکسینہ صاحب تھے جیسا ڈاکٹر عبدالمنان تھے راج بہدر دور تھے تمام پرانے لوگ جو بڑے خابل ترین لوگ تھے اور جو پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اردو کے فروغ کے سلسلے میں جو کارہائے نمائے انجام دیئے تو اسی لیے اس مرتبہ ہم نے ایک کمیٹی بلائی تھی جب پروفیسر صرف تانشوانوں پر مشتمیر اور اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس مرتبہ ایک نئے ایوارڈ کا ہم نے اعلان کیا ہے کہ میر عثمان علی خان عاصف صاحب ایوارڈ اور یہ ایوارڈ رہے گا پانچ لاکھ روپے رقم پر مشتمیر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سرٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا اسی طرح جو ہے ابو کلام آزاد بھی جب میں پہلی مرتبہ چیئرمن بنا تھا دوہزار چھے میں تو ایک نئے صاحب ایوارڈ کے علاوہ نئے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا ابو کلام آزاد ایوارڈ جو ایک لاکھ روپے پر مشتمیر تھا اس کو بڑھا دیا گیا اس کی رقم کو دو لاکھ پچیس ہزار پر مشتمیر اسی طرح مغدوم ایوارڈ جو پہلے ایک لاکھ روپے پر مشتمیر تھا اس کو دو لاکھ روپے دیا گیا ہے لائف اچیفمنٹ ایوارڈ کی رقم پچاس ہزار پر مشتمیر ہے ساراین آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ یہ ایوارڈ جو چار سال سے نہیں دیے گئے تھے اب ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ایوارڈ ایک ساتھ چار سال کے تمام لوگوں کو دیے جائیں گے جو شائری پر دو انامات اور فروغ اردل پر دو انامات اس مرتبہ فروغ اردل کے سلسلے میں جو انام دیا جاتا تھا وہ سریل نواز لاہوٹک کے نام سے ایوارڈ دیا جاتا تھا اس کے بجائے یہ تیہ کیا گیا کہ ان کے بجائے یہ ایوارڈ جو ہے راج بہدل جوڑ کے نام سے دیا جائے اور ایک ایوارڈ کا اضافہ کیا جائے کہ پروفیسر مغنی تمصل کے نام سے بھی ایک ایوارڈ جاری کیا جائے اس طرح سے فروغ اردل کے سلسلے میں دو ایوارڈ جاری کیا جائے ہوئی اور شائری پر دو باقی صحافت پر فکشن پر دیگر جو زندرے ہیں ہمارے پاس اس میں ایک ایک ایوارڈ اس طرح سے پہلی مرتبہ 28 اشخاص کو چار سال کا ایوارڈ جو سات سمروں پر مشتمل ہے 28 افراد کو ایوارڈ دیا جائیں گے اور اس کے سلسلے میں ہمارے اردل اکیڈمی کی خواہش ہے کہ ہم چیف جلسہ رکھیں گے اور اس میں چیف میسٹر صاحب کو بڑھوا کر ہمارے اردل عزیز چیف میسٹر صاحب کیسیار صاحب کو بڑھا کر ہم ان کے ححاظ سے کواٹ کی تقسیب عمل میں لائے گئے حاضرین اسی طرح سے ہماری خواہش ہے کہ ہماری ٹی آر اس حکومت دوبارہ پھر برسر اختیار آئی ہے تو ہم چیف میسٹر صاحب سے پردو اکیڈمی کے جانب سے ان سے ملاقات کریں گے اور جو ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے 20 کرونوں پیٹا ہمارے چیف میسٹر صاحب نے تمام شعبوں میں اس کے بجٹ کو اضافہ کیا ہے اور گزشتہ جو ساڑھے چار سال کی ان کا دور حکومت ہے وہ بھی دور حکومت غریبوں کے لئے تمام شعبوں کے لئے بہت سنیلہ رہا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب ہم ان سے ہردو اکیڈمی کے بجٹ کو 20 کرون روپے سے بڑھا کر بڑھانے کی درخواست کریں گے تو وہ اس کو خبول کر کے اردو اکیڈمی کا بجٹ بھی 20 کرون روپے سے بڑھا دیں گے تو تاکہ ہماری اردو اکیڈمی اردو کے فروف کے سلسلے میں مزید نمائیہ کارناہ میں کارناہ رہائے نمائیہ انجام دیں نمائیہ کارناہ